بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود گھر اور گرینڈ ہائٹ ہوتیل میں فلیٹ کو ریگولر کرنے کے غیر معمولی فیصلے کی وجہ سے پورے ملک میں غیر قانونی تعمیرات اور قبضہ مافیا کو فیورز دینے کے لیے عدالتیں اب نئی مشکل میں پھنس گئی بنی گالا اور گرینڈ ہائٹ کیسز پر عالی عدلیہ کو درست حقائق نہیں بتائے گئے گرینڈ ہائٹ کی کیس کے بعد کیوں نہ پورے اسلام آباد کی غیر قانونی امارتوں کو ریگولر کر دیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ کے نہائیت اہم نماغ مکمل تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے مگر اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ 485 عرب لے لو سارے کیسز ختم کر دو بحریہ ٹاؤن نے سپریم کورٹ میں تحریری طور پر نئی پیش کشت جمع کرا دی بحریہ ٹاؤن نے کن شرائط پر عربوں روپے سرکاری خزانہ میں جمع کرانے کی یہ آفر دی ہے مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پروگرام کے جب دوسری سے کی جانی بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آٹھ ماہ گزرنے کے باوجود سٹیل میلز سے لے کر کسی بھی ادارے کی بحالی کا منصوبہ سامنے نہیں آسکا وزیر خزانہ اصد عمر صرف اداروں کی تنخواہوں اور گریجٹی دینے کی منظوری تک ہی رہ گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملک میں کرپچن بہت زیادہ ہے پیپرا رولز پر نظر سانی کی ضرورت ہے ایک جانے وزیر خزانہ اصد عمر یہ اعتراف کرتے ہیں مگر دوسری کے جارب پینتیس ارب روپے منی لانڈرنگ کے تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کو اپنی ہی مرضی سے کروڑوں کے فنڈز استعمال کرنے کی اجازت دینے کے لیے پیپرا بوٹ نے رولز ریلیکس کرنے کی سفارش بھی کر ڈالی ہے مقمل ڈیٹیل اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر جب پروگرام کے آخری حصے کے جانے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ غریبوں کو گھر دینے والی پی ٹی آئی حکومت نے غریبوں سے ہی چھت چھیننے کا عمل تیز کر دیا ہے چک تیز ڈین بی ہیڈراج کا تحصیل یزمان ہے جہاں پر غریبوں کی بستی پر تحریک انصاف کے طاقتور اتحادیوں نے دھاوہ بول دیا انتظامیہ نے درجن و گھر گرا دیے جلا بھی دیے غریب خاندانوں کی آہو بقا یزمان میں یہ ظلم کی داستان کس نے اور کیوں رقم کی اس کی تفصیل بھی بتائیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاع تو نشریات نے پی ٹی وی کی ایم ڈی ارشد خان کو اختیارہ سے روک دیا ہے اس سے متعلق بھی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر سب سے پہلے اس کیس کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے جو حکم نامہ جاری کیا ہے آمیر صاحب یقینی طور پر بڑا حکم نام ہے اور بڑے اہم ریمارکس دیا گائیں جسٹس اتر منواللہ صاحب کے جانب سے اس کا مقمل ذرا بیکڈرونڈ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا جی اسلامباد ہائی کورٹ کے آج بڑی میننگ فول اور بڑی اہم ابزرویشنز اور احکامات آئے ہیں اور ہم خاص طور پر مقابل کے اندر ہم کہتے رہے ہیں وہ آج اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی کہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ساکر بن سار صاحب چیل ستر صاحب آخری دنوں میں بڑی جلدی میں کچھ فیصلے کر کے گئے تھے جس کا ایک اپنے پیچھے ایک پوری داستان چھوڑ گئے تھے سب سے بڑا فیصلہ تھا گرینڈ ہائٹ ہوتیل کے اندر جو ہے بڑی جلدی میں اور وہ ایک فیصلہ کر گئے تھے کہ وہاں پہ ڈوبیس قسم کا وہ ایک پروجیکٹ تھا کہ اس کے ڈے ون سے وہ پروجیکٹ ڈوبیس تھا کہ اس کی جو پیسے دیئے گئے پلوٹ دیا گیا وہ غلط طریقے سے دیا گیا اس پارٹی نے آگے بیش دیا پھر وہ ایک ہوتیل بننا تھا ہوتیل سے اس کو اپارٹمنٹس کر دیئے گئے ان کو پھر کرزوں میں کس شرائط بھی دے دی گئی اور اس کے اندر تمام سیڈیے اس کے اندر اوپر نیچے سارے ڈپارٹمنٹس شامل تھے اور کیوں کہ مگر اس کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی اشرافیہ کہ سب سے بڑے لوگ تقریباً آئے کریم آف پاکستان اگر دی ہیں ان سب کے وہاں پہ فلیٹس تھے جس کے اندر موجودہ پرائیم نیسٹر عمران خان کا بھی فلیٹس تھا اس کے بعد خواجہ عاصف صاحب کے بھی فلیٹس تھے اس کے اندر ججز بیوروکریٹس صحافی یوں نیم ایٹ ہر ایک کے فلیٹس تھے نہیں ہیں تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی محنت کے ساتھ ایک بڑا مددل مددل فیصلہ جب اثر مرناللہ صاحب چیف جسٹس نہیں تھے تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ غیر قانونی ہے اس کے بعد اپیل کے اندر یہ لوگ چلے گئے سپریم کورٹ میں تو جاتے وقت ساکر مصار صاحب نے اس کا جو ہے اس کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو اوورول کر دیا تھا اور اس کے بعد ابھی سی ڈی اے بائی دوئے اس فیصلے کے خلاف ریویو کے اندر گئی بھی ہے اب جو ہی یہ والا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ عمران خان صاحب کا اپنا گھر بنی گالا کا جا ہے وہ بھی ریگولرائز کر رہا ہے ریگولرائز سے مراد یہ ہے کہ غتی ہے کہ وہ ایک چیز ہے جو کہ غیر قانونی تو گھر پہ اسلام آباد کا ایک چودہ سو سکوئر فٹ کا ایک خطہ ہے ایک پٹی ہے جس کے اندر اجازت نہیں ہے گھروں کی تعمیر کی مگر کئی دھائیوں سے وہاں پہ لوگ بنائی جا رہے ہیں بنائی جا رہے ہیں تو اب وہ بنتا تو جا رہا تھا مگر جو ہی عمران خان کا گھر کو ریگولرائز کیا گیا اور اس گرین ہائٹ کو ریگولرائز کیا گیا کہ اجازت دے دی گئی افسنگ بٹس کے ساتھ تو تقریباً یہاں دو تین سو آر لوگ ہیں وہ بھی چلے گئے انہوں نے کہا جناب اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ ہمیں بتائیں ہمارا کیا قصور ہے ہمیں بھی یہ والی اجازت دیں تو آج پھر اس کی روشنی میں بلایا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے اپنے دو تین فیصلہ بھی دیا احکامات بھی دیئے اور ابزرویشن بھی دیئے ان کے ابزرویشن بڑی جو ہے اہم ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ہمیں بتایا جائے گا ہمیں کہ پہلے تو انہوں نے اس بات کا باور کیا ہے کہ نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ کو ظاہر ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے نہ ہم کرتے ہیں نہ کوئی اور کہتا ہے چاہے شک بھی ہو رہا ہو کہ سپریم کورٹ غلط نہیں کر سکتی اور انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کو مسن فارم کیا گیا ہے یہ صحیح طریقے سے کیس نہیں بتایا گیا ہے اور یہ واقعی اگر یہ اشرافیہ کے چند لوگوں کو یہ والے کلسیشنس دی جاتی ہیں تو بتائیں کہ عام آدمی باقیوں کا کیا قصور ہے یہ کیا گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ صرف امیر لوگوں کی رہ جاتی ہے اور یہ اس لیے یہ بتائیں کہ باقی لوگوں کا کیا قصور ہے ان کا کرنا ہے یا نہیں کرنا ایک یہ ہے دوسرا انہوں نے فیڈل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ وہ اپنا کیس پیش کریں اگر انہوں نے ریگولرائز کرنا ہے اور اس طرح کہنا ہے کہ جی دیکھیں ہم بہت کیونکہ ہو چکا اب کیا نہیں کچھ جا سکتا تو ہمیں وہ اصول وضع کر کے بتائیں کہ کس طریقے سے آپ عام شہری کے اندر ایک برابری کریں کہ وہ یہ نہیں ہے کہ امیر آدمی کے لیے امران پرائیم میسٹر امران خان کے لیے اور اصول ہوں اور ایک عام آدمی کے لیے ڈیفرنٹ ہوں تو ہمیں وہ اصول بتائیں کس طریقے سے آپ تسلی اور تشفی کریں گے عام آدمی کے لیے سب کے لیے قوانین وہ بلے برابر ہوں تاکہ باقی لوگوں کو بھی پھر یہ سب کو اجازت دی جائے اب کسی کو بھی نہ دی جائیں تو ہمیں آپ اس بات کی تسلی کریں اب یہ ساتھ ہی انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اس کیس کو یہ کیس آگے چلے گا انہوں نے فیڈر گورنمنٹ سے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ ہمیں سارا اپنا کیس پیش کریں کہ آپ کا کیس ہے کیا اور کیسے آپ برابری کریں گے اب اس کے جو consequences ہیں اس کے نتائج جو ہیں وہ اس وقت اوپر نیچے کو یہاں پہ بیس تیس بڑے کیس پچھلے چند مہینوں میں ہوئے ہیں اور اتفاقا ہم اتفاقا نہیں بلکہ ہم خاص طور پر ان کو فالو کر رہے ہیں اسی سے related کراچی کی بیریہ کا کیس بھی آ جاتا ہے کہ وہاں بھی جو ہے اس طریقے سے ہی غیر قانونی ایم ڈی اے کے لینڈ کی وہ ولا کیا گیا پھر وہاں پہ کراچی میں recently ایمپریس مارکٹ کا ایک وہ دیکھا گیا کہ اس کو گراہ دی گئی اس کے بعد پھر وہاں پہ پانچ سو جائدادیں کراچی میں ہیں جن کے انتعلق سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے ان کو گرا دیا جائیں تو بیسیکل اسلامباد ہائی کورٹ یہی کہہ رہی ہے جو کہ ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ اس کے اصول وضع کیے جائیں کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے اگر غیر قانونی کام کو صرف اس لیے ایک امیر لوگ کر رہے ہیں یا جی بہت ٹائم ہو گیا ہے اور جی اب کچھ نہیں ہو سکتا ریگولرائز کرنا ہے تو اس کے اصول کیا اصول ہوں گے یہ کیا یہ ہے کہ یہ لاہور میں تو کر دو کراچی والے کو روک دو اسلامباد کو کر کر لو اور ادھر والے کو روک دو یہ ہے دوسرا اس کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے ایک ایک نئی اسطلاح اسطلاح تو پرانی ہے مگر آج کل پپلر زیادہ ہو گئی ہے جناب ایک پارٹی ہے کہ میں بائر ہوں اور سی ڈی اے کا قصور ہے میں نے خرید لیا تو میرا کیا قصور ہے تو میری کمپنسیشن کیسے ہوگی تو انہوں نے کہا جی تھرڑ پارٹی کے انٹرسٹ کس حد تک واش کرنے ہیں کیسے کرنے ہیں ہیں کس نے کرنے ہیں گورنمنٹ کا کیا رہو لگا اور قوانین کا ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ قانون جو ہے اس کی بالاتر ہونی چاہیے اور یہ کیونکہ اس کے پیچھے آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ قانون اس لیے یہ آج کی بات یا کل کی یا پرسوں کی نہیں ہے ایک دو سال کی نہیں ہے یہ بات ہے شہروں کے جو کریکٹر بدلتا ہے وہ دھائیوں میں پچاس سال 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 بات بھی ایک فیصلہ کیا گیا اور تو وہ آج سے سال سال بات کہیں کہ جی دیکھیں اس وقت انہوں نے اصول نہیں تھا توڑا اور قانون کی بالا دستی رکھی تھی تو اس لیے یہ آگے بات چلی کیونکہ یہ اگر دو چار پانچ کو یہ کریں گے یہ مثال بن جاتی ہے دو چار کے بعد پچاس لوگ آتے ہیں پچاس کے بعد پانچ سو آتا ہے اور پانچ سو کے بعد پانچ ہزار پانچ لاکھ تک یوں سے سرہ چلتا ہے اسی طرح شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں ان کا کیریکٹر بدل جاتا ہے اور قانون کی پامالی ہوتی ہے تو یہ کہنے کو صرف چند تانشہ فیصلوں پہ اس کا بہت افصل ہوگا اور اصولی طور پہ قانون کی بالا دستی کا یہ فیصلہ ہوگا کہ بہت عرصے سے پاکستان میں یہ بڑے بڑے ٹیکے دار بڑے بڑے بزنسمن یہ گورنمنٹس کے ساتھ ملکے یہ گاروبار کا ایک گناونہ سلسلہ چلتا تھا اور وہ بچ رہے تھے سو اب آج کے اس کے اسلامباد ہائی کورٹ کے بڑے ہی سٹرونگ اپینینس اوبزرویشنز اور احکامات کے بعد میرا قائل ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مشکل ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا جی کلاس صاحب آپ اس پر مزید اسلامباد مامر صاحب کا خیال ہے مشکل ہو جائے گا میرا نہیں خیال کہ مشکل ہو جائے گا پہلے بھی انہوں نے اسی اسلامباد ہائی کورٹ نے کئی مہینے لگا کے انہوں نے اسی کیس کو سنا تھا جو کانسٹویشنل وان میں انہوں نے ایرگولارٹیز کی تھی کرپشن کی تھی گھپلے کی تھی تمام نے ملکہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا پھر مشکل ہوئی انہیں تو یہ کہا تھا کہ جناب اس میں فراد ہوا ہے اس میں جن لوگوں نے آ کے خریدے ہیں وہ بھی بڑے بڑے نام ہیں جیسے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن کے فلدی رچ پیپل ہیں حلال حرام کا پیسہ ہم اس پہ نہیں کہتے کہاں سے آیا ہے کدھر سے کبھی ایمان ایف بی آر نے جرات بھی نہیں کی کہ یہ جو لوگوں نے کروڑوں پائے کے خریدے ہیں جانے ان ایک آنٹسو چیک کر لیں ٹیکسز انہوں نے کتنے دیا تین تین پانچ پانچ کروڑ کے جو فلیٹس لیا لوگوں نے یہ سارے ملے ہوئے ہیں یہ میں یہ صرف لا جو ہے نا ابھی آخرے پہ ہم آج آپ کو سٹوری دکھائیں گے جو یزمان میں کیا گیا ہے نا وہاں پہ بھی ان کے ان کے یہ بھاولپور کی آکے ان کے ایڈمسٹیشن نے اور وہاں کے پولیٹیکل جو الیٹ ہیں جو گینکسٹر ہیں انہوں نے جو غریبوں کے ساتھ گھروں پہ کیا ہے نا یہ قانون لا جو کہتے ہیں مشکلات آمر بھئی کہہ رہے ہیں یہ ان کے لیے ہیں یہ عمران خان کے لیے مشکلات نہیں پیدا کر سکتے آپ مجھے بتائیں ایک ہم شیخ سعادی کے حقائت پڑتے تھے میرا خلال شیخ سعادی صاحب کی اگر میں غلط نہیں پڑا کہ ایک بادشاہ سلامت گزر رہے تھے کسی باغ سے تو مالی نے دیکھا کہ باغ آیا ہوا ہے اس پہ آیا ہوا ہے کسان نے اس نے جا کے بادشاہ سلامت کو مفت میں پھل پیش کیا تو بادشاہ سلامت نے کہا جناب اس کے میں پیسے دوں گا بادشاہ سلامت آپ سے کون پیسے لے گا انہوں نے کہا جناب کہ اگر میں نے مفت میں تمہارا ایک سیپ کھا لیا تو یہ یہ فوج کھڑی ہے تمہارا آکے پورا باہ کھا جائے گی کیونکہ بادشاہ سلامت کھا رہے ہیں تو لہٰذا ہمارا کھانا بھی بنتا ہے اب یہ عمران خان صاحب تانے دیتے تھے ٹانٹس کرتے تھے نوازشری صاحب کو زرداری صاحب کو ٹھیک کرتے تھے ہم نے سنا سویڈزا لینڈ کی منی لانڈرنگ کا ان کے نیب کے پراسیکیوٹر نیب چیئرمین ان کا لا منسٹر ان کی بیوروکریسی اٹورنی جنرل زرداری صاحب کے دور کا وہ عدالتوں میں کھڑے ہو کے زرداری صاحب اور گلانی صاحب کا ہائی سکینڈل بلا بلا ان کا دفاع کرتے تھے وہاں پہ وہ سٹیٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تھے اس وقت کے اٹورنی جنرل یا حکومت جو تھی کیونکہ زرداری صاحب کے کیسز تھے گلانی صاحب پہ تھے جو پوری سٹیٹ جو ہے وہ آکے لا کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے وہ اپنے ہیڈ آف سٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوتی اس کی کرپشن بچائیں نواز شریف صاحب کے دور میں ہم نے یہ کچھ دیکھا کہ ان پہ جب کیس آیا پنام آیا دیگر آیا بچے ہیں سٹیٹ جو ہے ساری کی ساری لاو منسٹر ہوں ان کی ان کی ہم نے دیکھا لوگ ہے ان کے اٹورنی جنرل وہ بھی سارے کے سارے نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اب عمران خان صاحب کا آگئے ہیں اونٹ پہاڑ نیچے آگئے وہ کریکٹر دکھاتے انٹیگریٹی دکھاتے کہ جناب آپ کو لیا گیا تھا اس ملک میں اس ملک ایک کرانک ایسیو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے بائی سال لوگوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا یہ کہہ کہ جناب کہ میں نا آسے والی زرداری ہوں نام نواز شریف ہوں ہم نے پھر جو بھولے ہم نا آدھ بیٹھے ہم نے پھر یقین کر لیا جیسے آپ سے پچھلوں پہ کر لیا کہ آپ بلکل آپ ان جیسے نہیں ہیں اب کیا ہو رہا ہے جو کہ سپریم کورٹ پاکستان میں جا رہا ہے جس میں اللیگلٹیز ہیں کرپشن ہے میس منیجمنٹ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ہر اس پراجیکٹ میں یا ہر اس لکیلٹی میں عمران صاحب کا یا گھر ہے یا فلائٹ ہے آپ مجھے بتائیں ریاست کس کے ساتھ کھڑے گے عمران خان صاحب کس کے ساتھ گئے تھے انہیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ کتنی بڑی غیر قانونی حرکت ہوئی ہے سپریم کورٹ اس سے نہیں ہائی کورٹ میں جا کے پیٹیشن کی تھی عمران خان نے کہ میرا کیونکہ تین پانچ کروڑ روپے کا فلائٹ اس بلڈنگ میں لہذا اس کو ریکلائز کیا جائے اور سیٹے کے غلطے ہیں تو ہمارے سے کیا قصور ہے اب جب ریاست کا سربراہ عمران خان صاحب دو کیسز کے آج حوالے دیئے ہیں یہ بڑی اہم ابزار وحشان ہے اگرچہ وہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ مادرت کے ساتھ وہ جتنے بھی اہم فیصلے دیتے ہیں سپریم کورٹ اٹھا کے ایک منٹ میں بہر پھینک دیتے جائے سے انہوں نے بہر پھینک تھا اب اس میں بڑی اہم باتیں لکھی ہیں انہوں نے انہوں چیف جسٹس اتر منیلا صاحب نے اور اور انہوں جسٹس اورنگزیب صاحب نے اس کو پڑھا جائے یہ چار پیجز عمران خان صاحب کو پڑھائی جائیں کہ وہ جس پریولیج یہ کلاس کے خلاف بغاوت کر کے آئے تھے یہ انہی کے خلاف ہے عمران خان کے خلاف چار چیٹ ہے یہ پریولیج کلاس کاؤں نے جس کا ذکر کیا گیا کہ اس ملک میں یا دو تو قوانین ہیں ایک پریولیج کلاس کے لیے جس کو عمران خان صاحب ریبزینٹ کر رہے ہیں جہاں اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کرنے کے عمران خان صاحب ہوں خاج آسف اس معاملے میں آپ ان کو عمران خان کو آپ پیپلز پارٹی کو اس میں کیو لیگ کو نواز شریف کو سارے شامل ہیں اس پراجیکٹ میں یہ سابق اکٹھے ہیں یہ کروڑوں پیہ کا جو انہوں نے وہاں پہ فلیٹس لیے ہیں یہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں عمران خان صاحب ہمیں یہ بتائیں ان کو میں نے یہ پہلے بھی سٹوری بریک کی ہم نے دی ہوئے کہ کیابنٹ کے اجلاس میں عمران خان یا کیابنٹ کی سیٹ چھوڑ کے چلے کہے تھے کہ ایجنڈا آ گیا انہوں نے فلیٹ نہیں مزور ہمیں سمجھایا جائے جو آئین کا آرٹیکل ٹونٹی فائیو ہے اس کے تحت ملک کے جتنے آپ کے سیٹیز آنے سب کو برابر کے رائٹس ہیں برابر کے فیصلے اب یہ بتایا جائے کہ امران خان کا بنی گالہ بھی ریکلائز ہو رہا ہے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا ان کا یہ گرینڈ حیات والا جہاں پہ ان کا فلیٹ تھا وہ بھی ریکلائز ہو رہے تو ٹھیک انہوں نے کوششن اٹھایا نہیں اسلامباد ہائی کورڈ نے کہ اگر ملک کی پریولیج کلاس یا اشرافیاں بدماشیاں جس کو ہم کہتے ہیں ان کے گھر ان کی لوکالیٹیز ان کے پراجیکٹ اگر ریکلائز ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہ جناب یہ چودہ سو آپ کے سکوئر مائل میں جتنا کچھ بھی یہاں پہ انہوں نے اللیگل بلڈنگ بنائی گئی ہیں تو ان کو کیوں نہیں کیا جائے ان کا بھی اسی قانون کو پھر پورے ملک پہ کیوں جنہوں نے آکھ لاغو کیا جائے جو قبضے کی ہیں جنہوں نے بھتے لئی ہیں جنہوں نے جہاں پہ آکے تباہ کیا اسلامباد کا ماسٹر آپ نے پلان تباہ کیا ہے تو پھر سب پہ اپنی کیشن اس کو کرنی چاہیے عمران خان کو تو لیڈ لینی چاہیے تھی یہ تو خود سپریم کورٹا پاکستان میں جاتے اپنا اپنا وڈرا کرتے یہ اٹارنجنال پاکستان کو کہتے کہ میری اس کے خلاف آپ جائیں اس کے خلاف گرینڈ ہے یا خلاف ریاست کھڑی ہو جائے گی آپ کو پتہ آپ کہہ رہے ہیں سی ڈی اے نے وہ کیا ہوا ہے اس پٹیشن کے ہم نے سٹوری بریک کی تھی جناب سی ڈی اے ڈری ہوئی ہے اس وقت کیونکہ ہم نے سٹوری بریک کر دی امیچور اب ہم فون کرتے ہیں اور ڈر کے مارے اٹھاتے نہیں ہیں صرف انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ لکھ کے دے دیا ہے کہ جناب ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے اتنا عرصہ ہوگی ان سے اپیل تیار نہیں ہو رہی ہاتھ ان کے کام پر رہے ہیں ریزن کہ عمران خان کا اس میں فلائیٹ ہم کیسے جائیں یہ آپ نے وہ وہ کیا کہتے ہیں روایات اسے آکر ریاست مدینہ کی سیٹ کی ہیں کہ دو بڑے بگ سکینڈل جو سپریم کورٹ میں گئے ہائی کورٹ میں گئے اس میں دونوں جو گو پر پرمی سٹور پاکستان کی رئیس جنسز ہیں دونوں کو ریکلائز کیا گیا ہے اب چیف جسٹس ہائی کورٹ پوچھ رہے ہیں کہ ایکسیلنسز ہمارے لئے کیا حکم ہے کیونکہ ڈیلی کی بنیادوں پہ لوگ وہاں پہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلے اٹھا کے کہ بنی گالا میں بھی یہ دیکھیں ریکلائز کیا گیا ہے یہ آپ کے گرینڈ ہائیت میں بھی ریکلائز کیا گیا تو ہمیں کیوں نہیں کرتے تو میرا خیال ہے بڑے اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں بڑے اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں پیٹی لے آپ کو شہر کریں گے مرساٹ رہے ہیں بڑے اگرے بڑے پیسی پرگیام میں ہم آپ کو خوشنام دیت کہیں گے آپ بڑے تلازر صاحب نے ایک جاتے جاتے چپیڑ جو سی ڈی اے کو مار دی ہے کہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں سی ڈی اے نے بہت بڑی بات ہے کہ ریویو میں چلے گئی ہیں نہیں گئے ریویو میں جا چکے ہیں ریویو میں جا چکے ہیں وہ اس میں یہاں پہ اس سے پہلے سی ڈی اے چیرمن اس سے تو ایکٹنگ چارج ہے اس سے پہلے جو 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 پرمننٹ چارج والے دو تین چیرمن نے بڑے بڑے فیصلوں میں اس سے بہت چھوٹے فیصلوں میں بلکہ کوئی ریویجن کے لیے نہیں ہے تاہیر شہباز صاحب تو اس کے اندر ایکیوزڈ ہیں جو اس سے پہلے سی ڈی اے چیرمن تھے بڑے کنوینینٹ لی انہوں نے اپنے ایف آئیے کی انکوائری میں سے نام کروا لیا اور بھی باکے شامل ہیں اتنا ہی بڑا ہے کہ پرائیم نیسٹر کا کیس ہے اس کے اندر ریویو کے لیے فائل کر دینا مگر وہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کلاس صاحب کس کے بعد ٹانگے ہیں تو کامپنی چاہیے ہیں کیونکہ جو پریشر آیا ہوگا وہ میں اب لی کرتا ہوں مگر اتر من اللہ صاحب کو ہیٹس آف تو اسلامباد ہائی کوٹ اینڈ اتر من اللہ صاحب جائج صاحب کو کہ انہوں نے یہ جو آج یہ حکامات دی ہیں سی ڈی او کے کہ آپ ہمیں سیٹسفائی کریں مطلب فیصلہ انہوں نے پہلے ایک قسم کی اس کے اندر پریزمشن آگئی ہے کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں آپ کے اس کے ہمیں فیڈل گورنمنٹ سلی کرے کہ کیسے آپ غریب آدمی اور امریر آدمی کے ساتھ برابر کریں گے اگر پرائیم نیسٹر عمران خان کی بنیگالہ آپ ریگولرائز کریں گے تو یہ باقی جو دو چار ہزار بندہ بیٹھا ہوئے جو چھوٹے کنال کے پلات کے اوپر بیٹھا ہوئے اس کو یا ایک جھونپڑی لگا کے جو بیٹھا ہوئے تو وہ آزم سواتی کو آپ اگر چھوڑ دیں گے تو وہ جو باجور میں بچارہ غریب آدمی باہر بھی قبضہ کر کے بیٹھا ہوئے کہ یہاں پہ جوڑ برابر کے نہیں ہیں ایک طرف یہ ہے کہ جو یہ گرین ہائٹ کا ہوتیل کا جو ہے وہاں پہ پاکستان کے ساری بڑے وکیل ہیں اگر آپ نے لوگ پوچھنا چاہیں جی مجھے کوئی بڑے دو چار پائنٹ وکیل کہیں تو میں کہوں گا جا کے وکیلوں کے لیے دیکھ لیں دالت میں جب یہ لاسٹری میں ہم کیس گئے تھے یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے تمامی لوگ وہاں ترزاز حسن بھی مل جائیں گے علی زفر بھی مل جائیں گے تمامی بڑے وکیل جو ہے نا وہ پچاس لاکھ سے جو ہے پاچ کروڑ سے لے کے جو ہے نا پچاس لاکھ تک کے سارے وکیلوں کی جو لائن ہے نا وہاں پہ مل جائے گی تو ایک طرف وہ ہے دوسری طرف جاری گریبی سی ڈی اے بڑی مشکل سے پتہ نہیں انہوں نے کوئی ایک ادا وکیل ڈھونڈا ہوگا جو ہے جس کو تھوڑے سے پیسے دیں گے اور اگر بیوروکریٹس نے جو کہ نہیں چاہتے یہ ہو تو یہی ابجیکشن ڈال دیں گے وہ بھی کہ یہ آپ نے باہر سے پرائیویٹ وکیل کیوں کیا ہے آپ گورنمنٹ کا ہی وکیل لے کے جائیں میرا خیال ہے کہ عدالت کو کیوں کہ یہاں پہ بیلنس نہیں ہے دوسری طرف پاکستان کے سارے ہی بڑے وکیل ہیں تو ان کی مدد کے لیے آنت کے لیے معاونت کے لیے ان کو کچھ لوگوں سے پرائیویٹلی ریکویسٹ کر کے یہاں پہ عابد منٹو جیسے کچھ لوگ ابھی بچے میں ہیں جو کہ سیٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں غریب آدمی کے جھومپڑی والے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کے شیلٹر کو کیسے بچائے جائے تو عدالت کو چاہیے کہ تھوڑا سا علی زفرز ان اتزاز ایسنز آف دی ورڈ کے مقابلے میں دو چار غریب آدمی کا احساس کرنے والے غیر قبضہ گیروں کے ساتھ بھی جو کوئی وکیل ہو اگر کوئی رہ گئے ہیں دو چار تو ان کو جو ہے عابد منٹوز آف دس ورڈ ان کو ان کی معاونت لیں تاکہ یہاں پہ فیصلہ ورنہ وہ بچارے کہ اگر نیت کھڑے ہو گئی ہیں اپنی ٹانگوں پہ سی ٹی اے والے مگر تاکہ وہ تھوڑا سا سہارا دیں ان کی ٹانگوں کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سیمنٹ ٹالے پاکے وکیا کرے ورنہ یہ کام نہیں چلے گا صاحب ایک تو آدھے سی ٹی اے نے وکیل اچھا کیا ہے ان کا نام ہے جسٹس منیر پراچہ صاحب بڑا نام ہے ان کی بڑی اچھی ریپٹیشن ہے ان کی پراچہ صاحب کی اب سوال یہ ہے کہ اتنا عرصہ ہوگی ابھی تک پوری پڑیشن تیار ہوگا صرف انہوں نے حاضری لگوا دیا وہاں پہ ہم کریں گے جو لاسٹ ٹائم میں نے آکر چیک کیا تھا تو ابھی تک نہیں ہوگی انہوں نے جمع نہیں کروئی تھی پوری تفصیلی انہوں نے ریو پڑیشن دو چار دنوں میں ہوگی ہے تو مجھے نہیں پتا ہم چیک دوبارہ کر لیں گے لیکن حال پتلہ ہی ہے یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کیونکہ اس میں پرمیسٹر آف پاکستان میں پھر کہہ رہا ہوں جو ہمیں دکھ ہوں گا اب پتہ چلا ہے کہ آپ کھڑے کیا ہوتے آپ تو پارٹی بن چکے ہیں آپ تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کو ہی دیکھ کے انہوں نے اگر یہ فیصلے ہونے ہیں ان کو عمران خان صاحب کو آکے بگ بینیفیٹ ہوا ہے نا وہاں پہ ریکولیزیشن ہوئی ہے اب اس کی ہوئی ہے ان کے بڑا نام تو وہی آتے ہیں باقی لوگ تو جو بھی ہوں چھوٹے نام بنتے ہیں نا ایک بار دوسری جو میری لیے بڑی اس میں کنفیوجن پیدا ہوئی آمیر صاحب وہ یہ ہے کہ اس میں جو آج لکھا ہے انہ انہوں نے چیف جسٹس اتر مریلہ صاحب نے بڑا خصورت طریقی سے ابزرویشن دی ہیں بڑے اہم پوائنٹ اٹھائیں ہیں کہ چودہ سو سکوئر میل کی وائلڈ آپ کا پارک ہے یہ وائلڈ لیو پارک تھا یہ چودہ سو آپ سکوئر میل کا ماسٹر پلین کا حصہ تھا نیٹی سکسٹی میں بنایا گیا بعد میں ان کو سیمیٹی نائن میں اس کو دوبارہ جنرل جا کے دور میں آل دینے سے آیا گیا اس کے بعد پھر انیس سو اسی میں ایک ایک انہوں نے نیا نوٹفیکیشن کیا کہ یہ ج ایسڈنشل آپ چیزیں نہیں بنا سکتے بلڈنگز نہیں بن سکتی یہ وائلڈ لائف ہے اسلامباد کی خصورتی کے لیے وائلڈ لائف کے لیے ضروری ہے یہ لا ہے اس لا کو توڑنے کے بعد پورا بنی گالا یہ بنایا گیا یہ کس نے اجازت دی جب بنا رہے تھے اس وقت سیڈی اے کہاں پہ تھی یہ مال بنا رہے تھے یہ پیسے بنا رہے تھے نمبر ون دوسرا عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں نے تین سو کنال ہے یا ایک وٹیور زمین ہے باقی نے بھی لے لیے وہیں پہ سب نے اگ امران خان کو کس نے بیچی ہے یہ یا باقی لوگوں کو کس نے بیچی ہے باقی تو کہتے ہیں ہماری زمین ہے اس زمین پہ اگر یہ غلط زمین تھی یہاں پہ نہیں بان سکتے تھے گھر تو وہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں یہ پہاڑی میری ہے یہ علاقہ میرا ہے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے عمران خان کو بیچی ہے جی سو میری کنفیوزن تھوڑی سی دور کی جائے کہ چودہ سو میل سکوئر میل کا جو آج انہوں نے کہا ہے وہ وائل لائف پارک میں کتنی لوگ کی پرائیویٹ ض ضمین ضرور تھی مگر وہاں پہ کنسٹرکشن بنانے کے لیے جو ہے نا خاص قسم کی جو کہ پرانے گاؤں چلتے آ رہے ہیں یا وہ والا سلسلہ تو جاری رہے گا مگر نئی کنسٹرکشن بنانے کے لیے اجازت سپیشل قسم کی وہ چیک کرنا کی ضرورت تھی جو کہ اجازت ہلکی بھل کی چھوٹے لیول کی کچھ لوگوں نے نیچے وائل سے جالی قسم کی لے لی گئی تھی مگر اسی لیے اب اس کو ریگولرائز ریگولرائز بھی اب ہے یہ تھوڑی تھی دس ہزار روپے کی چیزیں تو دو سوڑ پی آر دیرے تو آپ ریگولرائز ہو جائیں وہ اب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ کرنا ہے کوئی اس کا طریقہ کار بھلکا کرنا تو سب کا برابر کریں ایک تو اسلامباد میں سب کا برابر کریں پورا ملک میں ہوگا امران خان اور ایک آدمی جو چوکی دار بیٹھا ہوا ہے قبضہ کر کے اس کا بھی برابر کریں کراچی لاہور اسلامباد کا بھی برابر کریں ایمپریس مارکٹ کو بھی لے کے آئیں اینڈی کو بھی لے کے آئیں اسلامباد بھی لے کے آئیں سب کے ل بر کی تکڑی نہیں ہے بگر بگر اگر اتر مین اللہ صاحب ہیں بہت تکڑے جا جائیں انہوں نے یہ فیصلہ پہلے بھی گرینڈ آئیٹ کا لکھا با تھا جو ہے تو دوسری طرف یہاں آسر صحیح خوزہ صاحب بھی بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی معاونت لے سکتے ہیں یہ وہی کیس ہے اس کے ایک ٹانگ جو ہے وہ اسلامباد آئی کورٹ میں ہے روسی سپریم کورٹ کے اندر بیٹھی بھی ہے تو میرا خیال یہ سارا ہے کیونکہ اس پہ اصول وضع ہونے ہیں اور اسی اپنے ہی ان کے فیصلی سپریم کورٹ کے پانچ ساتھ جو کے امپلیمنٹیشن کے مرائل میں آئے ہیں بگر اوورال عدالتوں کو یہ کرنا ہے کہ کہاں تھرڈ پانٹری آنی ہے کس طریقے سے آنی ہے اور اس کے اصول کیسے وضع ہونے ہیں اور سول ایسے کلاس صاحب لاسلی جو کہ آج سے سو سال بعد بھی سلامباد کے جو آپ کے بچوں کے بچوں کے بچے بھی کہیں کہ جناب یہ ہمارا جنگل بچا کے گئے تھے پر دادا کے دادا تو یہ ان کو سلام پیش کریں یہ نہ کریں ستیہ ناز کر کے چلے گئے تھے اور پیچھے یہ راول لیک ہے اس لیے وائل لائف کا پارک رکھا گیا تھا کہ ابھی عبادیوں کی وجہ سیوریج کا پانی جا رہا ہے اس پانی کی وجہ سے لوگ جو ڈیم کے اندر جاتا ہے لوگ وہی پانی سیوریج کا اس کے اندر مکس ہو رہا ہے پولٹری کا مکس ہو رہا ہے وہ ساری جو ہیومن لائف اس کے اردگرد آگئی ہے مکس ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں آلڈی مر رہے ہیں اور پچاس سال بعد بہت زیادہ لوگ مریں گے مجھے نا باز اپنی اور آپ کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں رہتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے شوک کرتے ہیں ہم شاید کسی یورپین ہم سوسیٹی کے آرڈینس ہے ہم یورپین حکومتوں سے ڈیل کر رہے ہیں یورپین سوسیٹیز میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جنگل ہم نے بچانے ہیں ہم نے دریاء بچانے ہیں ہم نے نیریں بیچنے اپنی بچانی ہیں ہم نے یہاں پرندے بچانے ہیں یہ ان کے مسائل ہیں یہ ہمارے جنسی سوسیٹیز کے مسائل ہیں یہی دیکھ لیں ترک اس پہ انبیسی پہ انہوں نے درخت بچانے کے لیے ہم نے دو مہینے شوک کیے دو مہینے کے لیے درخت مزہرہ ہونے کے لیے لوگ ہے بیس لوگ نہیں ہے دس لوگ ہماری ٹیم کے گئے ہوئے تھے بیس لوگ نہیں تھے اسلام آباد کی بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے مسئلے نہیں ہے انویرمنٹ پہ لوگ ہستے ہیں کلیمیٹک چینجز پہ لوگ ہستے ہیں ہم ان درختوں کو نہیں بچا سکے جو ساڑھے ہم نے آدھے تو بچ گئے تھے انہوں نے پھر بھی کاٹ لیے اس وقت اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ مزہرہ میں شامل ہوتے تھے جب وزیر نہیں بنے تھے ووٹ لینے تھے اسد عمر نے اسلام آبادیوں سے جو ہی وزیر بنتے گئے انہوں نے کہیں میرا تو تعلق نہیں ہے اسے آپ جانے اور یہ جانے کلیمیٹک چینجز کے وہ جو اس وقت یہ وزیر تھے ان کو جا کے مامو بنا دیا انہوں نے سیڈیا نے کہ یہاں تو کوئی دراکت نہیں کٹا اور میں نے فٹے دکھائی تھی آپ کو سو ان لوگوں کی نہ کپیسٹی ہے نہ ان کیتنی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ اور میں آ کے کہتے رہتے ہیں یہ مر جائیں گے تھرڈ ورلڈ کے ممار پلاسٹیک پہ کتنی بڑی آپ مجھے بتے کتنی دیر لگتی ہے پلاسٹیک کو بین کرنے میں لوگ مار رہے ہیں جانور مار رہے ہیں آپ کی آپ کی زمین مار رہے ہیں کلیمیٹک چینجز اس ملک میں کسی کو احساس ہے پلاسٹیک سے کتنے بڑے نقصان ہو رہے ہیں پوری دنیا بین کرنے کی طرف جا رہی ہے ہمارے طرح دیبیٹ ہی نہیں ہے ہم کریں لوگ ہنسے کے ہم پر کہ یہ کہ کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے ہیں ایک بات دوسرا یہ نا الیٹ کا ملک ہے ہم ٹھیک ہے بات کرتے ہیں ایزے فیشن کے طور پر غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایڈیالیزم ہے رمیس ہے ہمارا ہمارا لیفٹسٹ ایک مینڈ سیٹ ہے کہ غریب کی بات کرنے کرتے رہیں گے لیکن یہ ملک بنا اشرافیہ کا ملک بنا ہے مثلا یہ تو آپ کیس آپ کے حصول بن رہے ہیں اس میں دیکھ لیں گے جو حصول بنتے ہیں اس کے بعد یہ لینا بڑا آکے آج والے اس افزرویشن کے بعد سپریم کورٹ لینا بہت بڑا فیصلہ یہ اس لیے مشکل ہے میں آپ کو ایک کیس یہاں یاد دلوانا چاہتا ہوں یہ تمام بڑے لوگ جو ہیں ہر جگہ انوالو ہیں ملوث ہیں یہاں پہ چک ش بڑے آٹھ ہٹھ دس دس اکڑ کے دیئے گئے تھے چک شہزاد کے یہ وجہ تھی کہ تاکہ اسلام آباد اور پنڈی کو سبزی ملتی رہے دودھ ملتا رہے اور یہ سیلف سفیشنٹ ہو یہ آئیڈیا تھا انہوں نے کیا اس آئیڈیا کے ساتھ کیا سب سے بڑے بڑے محل جو ہے نا آپ کے یہاں پہ پوری کرپٹ ہماری موسٹلی ایلیٹ نے وہیں پہ بنائے انہوں نے وہاں پہ پورے کے پورے سبزی آپ کیسے کاش کرتے ہیں چھوٹی سی ایک انہوں نے کیاری بنائ ہوئی ہے اس میں وہاں پہ آپ کے بتاؤں بے گن انہوں نے بیورلیز بنا دیا ہے اس میں کہ اگر آپ امیر ہیں تو آپ کا وہ چک شہزاد میں فاہم ہونا چاہیے آگے سننے ہوا کیا اس پہ سپریم کورٹ پاکستان مجھے یاد سٹوری میں نے آ کے بریک کی تھی کل میں لے ہوں گا نکال کے میرے پاس ابھی سٹوریز پڑھیں نیوز میں اس پہ سپریم کورٹ پاکستان نے انہوں نے اپنے اس پہ سوہ موٹو لیا افتخار چودری صاحب نے تمام مالکان کو بلا لیا وہ بڑے بڑے وک تھیل کر کے آگے سر اور وہاں کئی مہینوں تک بحث مبہث ہوتا رہا یہی بقول آپ کے اور میرے اصول تائے ہوتے رہے کہ جناب آپ کو تو ہم نے دیا تھا سبزیوں گانے کے لیے آپ نے محل کھڑے کر لیا وہاں پہ شادی گھر بنا لیاں اور بڑے بڑی امپیئر بن گیاں جیسے آپ دیکھے کولمبین وہ ہوتے نا لارڈز کے بڑے بڑے وہاں پہ پیلسز محل ایسی صورت نظر کے بابوں کے پولیٹیشنوں کے بکیلوں کے اس کے بعد کیا ہوا مجھے بت بنی گالا میں ہم نے یہاں پہ آگے دو سال تک یہاں پہ بحث چلتی رہے سپریم کورٹ میں کیا ہوا ریگولائز ہوئے کہ نہیں ہوئے ملک ریاض صاحب والے کیس پہ آپ جس پہ اتراز کرتے ہیں مجھ پہ اس پہ بحث ہوتے رہے ریگولائز ہو رہا ہے اب آج کل بارگین ہو رہی ہے پیسوں کی اس کو گرینڈ حیات کو دیکھ لیں اس پہ پورا دو سال کیس چلتا رہا ہے کیا ہوا انڈ پہ وہ ساتھوں نے ریگولائز کر دیا آپ کے تمام بگ لوگ جہاں جہاں رہتے ہیں ہ ہمارے سسٹم میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ ایلیٹ کو یا بدماشیہ کو اشرافیہ کو اکاؤنٹبل کرے ان کے لئے وہی لال آئے جو انہوں نے یزمان میں انہوں نے کل حشر کیا ہے نا وہاں پہ یہ سارے کے سارے لاز اس کے لیے ہیں جو آ کے ان کو یہ کنفرانٹ نہیں کر سکتا وزیریعظم سے لے کے ٹاپ سے باٹم تک ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا سال دو سال پرسیڈنگ بھی ہوں گی ہم بھی بڑے خوش ہوں گے شوز بھی کریں گے اور سارے کا سارا کام ہوگ ہوں گا الٹی میٹلی ان کی خیشات کا احترام کیا جائے گا اور میں لاسلی جاتے جاتے بتا دوں یہ جو آپ میں ریپورٹ ملی ہے ان کے شکریہ ہمارے کورٹ ریپورٹر نے حسین احمد جو ہیں انہوں نے میرے ڈاکومنٹس اس میں نکال کے دی ہیں سو آپ اور میں گفتگو کرتے رہیں گے اصول اسی طرح کے وضع ہوتے رہیں گے اور ریگولائیز چیزیں ہوتے رہیں گے مجھے بریک کی طرف جانا ہوگا آمیر صاحب اور یہ کہ جانا بتائیں گے کہ پھر یہ ورنہ کیسے ملک ریاض صاحب کس طرح کی اپرپوزل آئیں گے اگر ان کا فیصلہ نہیں ہوگا کیسی کیسی آفرز آئیں گی اور یہ ملک شرافیہ کیلئے کس طرح سے ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ زمان کے اندر جو ظلم کی داستان رقم کی گئی ہے اس سے متعلق بھی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پریسے پریگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے جب اصول نہ ہو تو پھر کیسے کیسی آفرز آتی ہیں یہ آپ بتائیں گے جی یہ بالکل جس طرح کا جب ریگولائیز کریں گے اور بڑے آدمی کو چھوڑتے جائیں گے تو جو انصاف کے ساتھ ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی مسائل یہ ہے کہ یہ ملک ریاض صاحب نے آج وہ شروع میں جب یہ ایم ڈی اے کا جو کراچی کا کراچی بیریہ کا فیصلہ ہو رہا تھا تو اس میں سپریم کورٹ نے ظاہر ہے وہ پہلے تو سات ازار اکڑوں نے کہتا ہے یہ تو بالکل غیر قانونی ہے بلوچستان کے بارڈر پہ زمین تھی وہ ایم ڈی اے کے ساتھ ایکسچینج کروا کے وہ کیا تھا وہ کیا تھا وہ کیا رکانونی تھا اس کے بعد مزید الیگالیٹی ہوئی کہ دوزار سولہ میں منع کر دیا گیا تھا کہ آپ نے مزید زمین نہیں خرید نہیں انہوں نے تقریباً سولہ کے ظاہر کے اکڑ کے قریب زمین جو ہے وہ مزید خرید لی اب جو ہے انہوں نے پہلے کہا جی ہمارے پاس تو عدالت نے ایک ایک الملیمنٹیشن بنایا ہے فیصلہ تو انہوں نہیں کرنا ہے مجھے اب انہوں نے آفر کیا ہے کہ جناب یہ ہم دیکھیں نا یہ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں آفر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالت نہیں فیصلہ کرنا ہے مگر آفر جو آئی ہے نا وہ ایسی آفر ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں کلاسر صاحب سے ترلا کروں کہ یہ ہم آفر لے لیتے ہیں مل مل آ کے کچھ کاری لیں گے کیسی تنکہ ہے کیا آفر ہے یہ آفر بڑی مزدار ہے انہوں نے کہا جی وہ پہلے تو شروع میں کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو ملی ویاسب کہتے تھے میرے پاس تو اس میں سے کوئی دوس بیس بیس بیلین ٹوٹل بننا ہے تو یہ پانچ دس بیلین میں چھوڑا لے پانچ دس بیلین سے وہ بیس تیس بیلین ہوئی بیس تیس سے پچاس سو بیلین آئی ہوا پچاس سو بیلین سے کرتے 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 وہ دو سو ڈائی سو ابھی چار سو اس ارب روپے پہ وہ آگے ہیں جس کے اندر سے چار سو چار سو پچاسی ارب کے قریب آگے ہیں اور جس میں سے چار سو چالیس ارب روپےہ تو صرف کراچی کا ہے باقی یہاں کی زمین کا اب اس کے اندر انہوں نے کہا جی چار سو اسی ارب روپےہ پچاسی ارب روپےہ جو ہے نا وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں اب دیکھنے میں لگتا ہے کہ جناب یہ پہلے تو پانچ ارب کی بات کر رہے تھے اتنے پہ آگے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں اس کا یہ ہے کہ اس میں سے ہم جو ڈیٹیلز میں جائیں نا وہ کہتے ہیں انگریزی میں ڈیو لائز ڈی ڈیٹیلز تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں آپ کو ڈاؤن پیمنٹ جو دیں گے نا وہ بیس ارب روپے کی دیں گے باقی جو ہے نا اب ہمیں مہینے کے کسٹیں کر دیں آٹھ سال کے اندر پیمنٹ کر دیں گے کہ سو ارب روپے کا جو پلوٹ ہے نا وہ جب تک وہ چار ہزار روپے کا ہو چکا ہوگا تو انہی کے پلوٹ ان کو بیج کے ان کو ہی پیسے آ جائیں گے گرینڈ ڈیٹیل دیں گے ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ کسٹیں کر دیں اور آٹھ سال کے اندر ہم پیمنٹ کریں گے اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ پلیز ساتھ میں یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا تمام کیسز جو ہے نا یہ جو آپ نے کہہ دیا ہے عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ پیمنٹ کا تعلق ریفرنس سے نہیں ہے کیونکہ یادرہ ملک ریاض صاحب ایک ریفرنس آ چکا ہے باقیوں بھی بننے ان کا نہیں ہے سب کو بنا کر دیں ہمارے قلاب کوئی کیس نہ کریں اور تمام ایم ڈی اے ایس بی سی اے آٹ ڈی اے سی ڈی اے سب کو کہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اب اس کے اندر کوکلی میں بتا دا ہوں کہ تین چار خرابیاں ہیں پہلی تو یہ ہے کہ دو سو ارب روپیہ انہوں نے لوگوں سے کلیکٹ کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے نیاب کی رپورٹ ہے کیونکہ عدالت میں پیش ہوئی ہوئی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چار سو ارب روپیہ دیں گے دو سو ہزار ارب روپیہ صرف کراچی گہریہ سے لوگوں سے کلیکٹ کیا ہے تو یہ پیسہ بہت زیادہ لیا گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں پیسہ جو واپس جانا ہے ایم ڈی اے کا جو جانا ہے فرجامپل وہ سندھ گورمنٹ کو جانا ہے سندھ گورمنٹ کس کی ہے وہ اصلدرداری کی ہے اصلداری کون ہے اومنی رپورٹ کے اندر آ گیا ہے ان کے پارٹنر ہیں سو ادھر سے پیسہ جائے گا وہ ادھر سے واپس آ جائے گا سو وہ بھی گھر کی بات ہے تو اس لئے میں کہہ رہا تھا کلاس صاحب اگر میربانی کریں دو چار اپنے مہینے کی تنخائیں جو ہے نا وہ میرے ساتھ تعاون کریں تو یہ ہمیں مل جائے گی تو ہم یہ چار سو سی روپیہ چار سو سی روپیہ ارب روپیہ ہم بھی دے لیں گے بلکہ چار سو سی روپیہ بنا لیں گے اپنے بڑے لوگوں کو ہم نے چار سو سی روپیہ ڈسکس کیا چھوٹے لوگوں کی باتیں سون لیں جو میں نے کہا آتنا یہ ملک اشرافیہ کیا ہے بدماشیہ کیا ہے الیڈ کا ہے بڑے لوگوں کا ہے کال جناب ایک ہیڈ راجگاہ ہے عامر صاحب ایک وہاں پہ آپ کے تحصیل جزمان میں وہاں بڑے چودری چیمیں جٹ ہمارے بھائی سارے اکٹھے ہوئے ہیں سر انہوں نے جا کے بستی پہ حملہ کیا ہے دو ڈھائیسوں کے قریب لوگ گئے ہیں وہاں پہ جو ہم نے ساری چیزیں فوٹیج بھی لیے سب کچھ لیا ہے اور بڑی انہوں نے مارا ہے خواتین کو ان کے گھر جلائے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے جو بھی ہم سکرین پر دکھائیں گے داد نے پاکستان کے اس میڈیا کو کہ نواز شریف کے لیے ان کے آنسوں نہیں رکھ لے ہیں یہاں کسی کو چھینک آ جائے بخار ہو جائے یہ لوگ آپ کے ٹی وی چینل کو پہ آگ لگا دیتے ہیں پورے کا پورا سب کچھ کر دیتے ہیں ٹوٹر بھار دیں گے ان کی آنکھوں سے آنسوں روا ہو جائیں گے لیکن جو کچھ کل ظلم ہو ہے وہاں پہ اس میں جزمان کی اس میں بڑے پاورفل لوگ انہیں سیاسی لوگ انہوں کیا ہے اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سوہیل تاجک کو وہاں سے آر پیو کیوں نہیں لگا گیا تھا بہاولپور کا یہی وجہ تھی کہ طاقتور لوگ انہیں اپنے بندے پولیس کے لگوا کے انہوں نے یہ بزدار صاحب کے سوہیل تاجک صاحب کے پیچھے نالگنے کے پیچھے جو سیاسی قوتیں تھیں جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں اور عمران خان صاحب کے لادلے ہیں سارے وہ یہ انہی کی انہی کی لگائی ہوئی ایڈمسٹریشن ہے تاجک جیسا بندہ یہ کام نہ ہونے دیتا ذرا پہلے عامر صاحب وہ سن لیں کہ کال جو ان پہ تشدد کیا گیا ہے وہاں پہ جزمان میں چولستان کے لوگوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ ہم نے امیروں کی باتیں کر لی ہیں پوری قوم نے سن لی ہیں ذرا چلٹرن آف لیسر گارڈ کی بھی کہانی ذرا سن لیں ہے کہ اس ملک میں ایک نہیں تین چار دس لاز ہیں ہم کیا ڈسکشن کر رہے ہیں ذرا ان کے مسئلے بھی سنیں ذرا جی ذرا جی سنائیں سنائیں موسیقی 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 ایک گھارہی سادہ ہو جلا دیتا نے اسا گریب لوگ کے سی دسو کےڑے پاسے بانیوں جو جو زبان میں رہے گندی میں رہے گن دیاں بھیڑیاں گیرینہ جتا بھیان لانا ساکونا گریب آدمی آزے ساکوٹ مارتے سارے نکنی کے بچے ان سڑ دے پیانش یا دے جھگی تیوی چوہ ساکڑی سے بایدیاں سارا سمان بھان گتے ہیں ساکو مارے نے کٹے ہیں ساکو ساری مڈی سار گئے ساکو مارے بھی بہت ہے ماران تو باید پھر آگلہ دیتی ساڑی بھٹن سار بھٹتے سارا کچھ کر دیتا ہے اسلام علیکم یہ ایک چھوٹی سی بسی ہے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس بسی کے پیسے اوریڈی وہ لے چکے ہیں پلات انہوں نے بیچیاں ان گریب لوگوں سے پیسے لیے ہیں لینے کے بعد ان کو بٹھا دیا ہے اور ان پیسے سے ان کا پیٹ نہیں بڑا اور اوپر سے اور لینا چاہ رہے ہیں ان بچارہوں نے پیسے نہیں دیا زبردستی ان پر انہوں نے حملہ کر کے ان کے گھر چلا کے انہوں نے اور تو وہ مار بٹ کے اگر ان کو بچانے کے لیے کوئی آیا ہے تو انہوں نے یہاں پر پولیس بلائی ہے آپ یہاں کے رہائشی ہیں جی میں یہاں کی رہائشی ہوں انہوں نے یہاں پہ پولیس بولائی ہے پولیس بولانے کے بعد پولیس بولانے کے بعد پولیس بولانے کے بعد پولیس بلانے کے بعد اوپر سے پولیس بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گیا ہے پولیس والوں کو بھی صرف پیسے جائے پولیس والوں نے بھی بہت شدر کیا ہے یہ اتنا وامر صاحب یہ ہے وہ آپ کے اس کے ریاست مدینہ کے شہری عمران خان صاحب اپنا کیس لڑے سپریم کورٹ میں اپنے فلیٹ بچائیں اپنی اپنا وہ بنی گالہ بچائیں ان لوگوں کو بچانے کے لیے لڑنے کے لیے نہ کسی ایک پاس کپیسٹی ہے نہ کسی کے پاس ٹائم ہے کہ اب آپ نے ان کی کہانیاں سن لی ہیں اور ان کے ساتھ جو ظلم زیادہ کیا اسسٹنٹ کمیشنر جزمان ہے وہاں پہ عبدالغاری صاحب وہ گئے ہیں انہوں نے آ کے ان لوگوں پہ تشدد بھی کروایا ہے مار پیٹ بھی گئے ابھی بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو میں نے یہاں پہ آپ کو نہیں دکھائیں یہ جو اب آپ کہیں کہ شاسی لوگ اس کے پیچھے کہوں نے وہی لوگ ہیں جو عمران خان صاحب جن سے ملاقاتیں فرما رہے ہیں آج فرمائیے انہوں نے انہیں کی پاور ہے انہیں کی بیکنگ ہے جو آپ پولٹیکل یہ آلائنسز کرتے ہیں پھر آپ یہ پریسز آپ کے آپ کے اقتدار کی قیمت جو ہے نا یہ غریب لوگ دیتے ہیں پھر آپ وہاں سوہل تاجک جیسے بندے وہاں نہیں لگنے دیتے ہیں اب ان پہ الزام لگا کے کہ یہ غیر قانونی طور پر بیٹھے ہیں پرائیویٹ لوگ وہاں پہ گینگ ہے جو مجھے بتایا گیا ہے جو انہی پولٹیکل لوگوں کی اسے مرضی سے چلتا ہے چولستان میں جاتے ہیں لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں ان کو اٹھا کے بھگا دیتے ہیں اس کے بعد وہ ساری زمینیں بیچی جاتی ہیں یہ وہ گینگسٹر ہیں یہ وہاں پہ انہوں نے گینگ بنائے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں عامر صاحب جن کو آکے امپاور کرنے کے لئے عمران خان صاحب تبدیل ہی لا رہے تھے ان کی ریکلائیز کوئی چیف جسٹس صاحب پاکستان نہیں کرے گا ان پہ کوئی سوہ موٹو نہیں ہوگا ایسے ہی وہ آج کل چیف جسٹس صاحب ہمارے آنریبل صاحب جو ہیں وہ نہیں لیتے کہتے ہیں جی میرا ان سے تعلق نہیں ہے یہ اب ریاست مل جاتی ہے ریاست کے ادارے مل جاتے ہیں غنڈوں کو ساتھ ملاتے ہیں ان غریب لوگوں پہ تشدد ہو دکے چھوٹے چھوٹے بچے عامر صاحب کوئی ریاست کے اندر چھوٹی سی شرم رہ گی ہمارے اندر کوئی ہلکی سی گریس کوئی تھوڑی سی کیئر اور میڈیا کو انہوں نے سٹوریا نہیں چلانے دی یہ بتا دوں میں آپ کو پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں ان لوگوں پہ بے پناہ تشدد ہوا ہے بہاولپور سے وہ کہتے ہیں ریپورٹرز کہ ہم نے ٹی وی چینلز کو خبریں بھیجی ہیں ہم نے لوگوں کو بھیجی ہیں ہمارے چینلز پہ پولٹیکلی پریشر ڈلوا کے انہوں نے خبریں نہیں چلنے دیں یہ ہے جناب پاکستان کا عمران خان صاحب کا اور ہمارے بزدار صاحب کا ایک نیا پاکستان کے عمران خان صاحب حکومتیں بچا رہے ہیں ان کے الائز لوگوں پہ ظلم دلوا ہے یہ ایک گرینڈ ہائٹ اور یہ ایک ہی کیس ہے صرف یہ ہے کہ اس کے اندر پاکستان کی اشرافی ہے ان کو ریگلرائز ہو رہا ہے تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہے یہ غریب چھوٹی جی بستی ہے ان کا کوئی تھرڈ پارٹی انٹرسٹ نہیں آرہا ان کی ریگلرائزیشن کی کوئی بات نہیں ہے اسی وجہ سے گھر گرا بھی دیئے گا ہے جلا بھی دیئے گا ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیجئے اپنا بہت سے خیر رکھیں خدا حافظ